السلام علیکم ناظرین و سمائیں آپ کا ہمارے ای ٹی آر اردو چینل میں خیر مقتم اور استقبال ہے کہانیکار ایک انشائیہ نگار کنہیہ لال کپور ہے کنہیہ لال کپور کے مضمون کا عنوان ہے بے تکلفی کہنے کو تو استاد زوق فرما گئے ہیں اے زوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر لیکن یہ غور نہ فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو بے تکلفی میں کونسی راہت تجربہ شاہد ہے کہ وہ تکلف بھی جس کی محراج پہلے آپ ہے کہ تکلفی سے بدرجہ بہتر ہے فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے کہتا ہے تشریف لے چلیے اور آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے ارض کرتے ہیں جی پہلے آپ تو آئین ممکن ہے کہ آپ کے حسن اخلاق سے مرعو ہو کر آپ کو جہنم کے بجائے جنت میں بھیجوا دیں اس کے برقصے اگر آپ کی داروغہ جنت بے تکلفی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مزاق میں وہ آپ کو باغے بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوتے ڈلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہنگ لگتی ہے نکٹکری اور ظاہرداری جنکہ تو قائم رہتی ہے مسئلن آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لائے ہی آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لئے وہ فرماتے ہیں عجی صاحب تکلف مت کیجئے چائے پیائیں گے شکریہ ابھی پیئے سوڈا منگواؤں نہیں صاحب آپ تو خامخہ تکلف کرتے ہیں شربت پی جئے گا واہ صاحب آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے تھنڈا پی جئے گا اچھا صاحب اگر آپ اسرار کرتے ہیں تو پی لیں اب اگر انہی حضرت سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے کھانا کھائیں گے آپ ہاں ہاں ضرور کھائیں گے لیکن کھانے سے پہلے چائے پیائیں گے چائے منگواؤں ضرور منگوائیں لیکن پہلے سگریٹ پی لائیں چائے کے ساتھ کیا کھائیے گا اما یار تمہیں معلوم تو ہے پاؤ گھر گاجر کا حلوہ دو آم لیٹ چاٹ ٹوش چھے سمبوسے دس بارہ کریم روڑ اور ہاں ایک آتھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ لیکن جلدی کی بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں کباہت ہیں لیکن سب سے بڑی یہ بسا آوقات اس کے تفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے آپ چند معزز اشخاص سے نہائی تعلیمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں وہیا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے دو ایک منٹ دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد بلد آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں ابے کہاں ہے ابے ناہنجار سنتا نہیں ہم کم سے چلا رہے ہیں ارے کوئی ہے سب مر گئے کیا کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہے غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت مطانت سے کہتے ہیں معاف کیجئے گا صاحب میری ان سے ذرا بے تکلفی یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دو بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گھر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے مطان ان میں سے ایک دوسرے کو دہائیت غلیز گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفوے طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجئے گا ہم بہت دنوں کے بعد ملیں اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا بڑتی ہے نوویلوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اسے ایک کمیز ضرور مستحار لیا کرتے تھے ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے وہ صرف کمیز پر اکتفاہ نہیں کرتے ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے مموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہماری آتشریف لاتے اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں پانچ روپے کا ایک نوٹ نگالیے ڈرائیور کو دفع کرلوں پھر باتیں گریں گے یہ حضرت ہمیشہ ہماری اکم موجود کی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں اور ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجئے گا میں ان کا گرم کوٹ خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مسافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغلگیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کر دیں ایک بار انارکلی میں ملاتات ہوئی بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانہ شروع کیا تو راہ گیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہے گئے ہر دو منٹ کے بعد بغلگیر ہو کر کہتے بھائی خوب ملے یار حد ہو گئی وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازووں کے شکنجے میں کس رہے تھے ویا برسوں کے پات ملے ہیں حالانکہ اس ملاخات سے صرف دو دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبالے جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبالے جان نہیں کہہ سکتے اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آدھم کے لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ دوپر کے وقت آپ سو رہے تو قینچی لے کر ازراح مزا آپ کی دونوں موچوں کا صفایہ کر ڈالے شدت درد سے آپ کراہ رہے ہو تو ورتمیزی سے آپ کا مو چڑھانا شروع کر دیں بعض اوقات بے تکلف احباب ایسے حرکات کے مرتقیب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں ایک دفعہ مجھے دہلی جانا گاڑی کے آنے میں دیر تھی پلیٹ فارم پر تہل گہا تھا اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو چنے لگے کہاں جا رہے میں دہلی کہنے لگا دہلی جاگر کیا کروگے چلو باٹا نگر لے چلیں میں نے مازرد چاہی ادھر ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور پلی سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لگے انہوں نے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت تھی ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا غروب آف لگے واہ خوب چھلانگ لگائی آپ جب میں بڑی مشکل سے پیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک کہتہا لگا کر کہنے لگے مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تہرہ آگ لگے تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا تکلف سراسر نفاست اور بے تکلفی سراسر کسافت تکلف پہلے آپ تو بے تکلفی پہلے ہم اور جہنم میں جائیں آپ تکلف گزبھر لمبا کھونگٹ ہے تو بے تکلفی گزبھر لمبی زبان تکلف زیرے لم مسکراہت ہے تو بے تکلفی خند اے بے باگ اب اگر اس پر بھی استاد ضعب فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے تو ہم تو یہی کہیں گے صاحب آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا ہی پڑا